موسیقی 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 کے حوالے سے بات ہوئی کہ جی ان کی پرفارمنس کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور ان کو دبدیل کیوں کیا جانا ہے اگر کیا جانا ہے تو آج فواد چودری صاحب نے ایک چینل پر انٹریو دیتے ہوئے عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے کیا کہا پہلے آئیے وہ سنتے ہیں اور پھر ڈسکرشن کا آغاز کریں ہمارے ہاں چیف منسٹر ضرورت سے زیادہ طاقتور ہے آپ کو میرے خیال میں چیف سیکٹریز کو عدہ ختم کرنا چاہیے منسٹرز کو امپاور کرنا چاہیے ساری پاور چیف منسٹر کے پاس ہے بیروکریسی کی ساری پاور چیف سیکٹری کے پاس ہے باقی سارے ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے ہوتے ہیں چیف منسٹرز و ڈکٹیٹرز ہیں اس وقت ہم تو بزدار صاحب کو جانتا نہیں ہو میں تو زیادہ تر پی ٹی آئی میں لوگ جانتے نہیں ہیں انہیں جو ہے وہ ابھی چیف منسٹر لگایا ہے ایک سال ہو گیا ہے ان کی پرفارمنس جو ہے وہ اس کو آپ جج کر سکتے ہیں فواج عوضی صاحب کا یہ آج کا بیان جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تو عثمان بزدار صاحب کو جانتا نہیں ہوں اور پھر چیف سیکٹریز کے پاس جو پاوز ہیں ان کو ختم کرنے کی بھی بات کی ہے آج کے پروگرام میں ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں پاکستان بیوز پارٹی سے ہمیں سب سے پہلے جوئن کیا ہے حیرت زمان قریشی صاحب نے آپ کو بہت بہت شکریہ کہ اپنے میں جوئن کیا پاکستان دیر کی انصاف سے ہمیں جوئن کیا ہے واسک قیون صاحب نے آپ کو بہت بہت شکریہ فور کمیگ آن دو شو اور پاکستان مسلمین نواز سے ہمیں جوئن کیا ہے عطا تارر صاحب نے بھی سب سے پہلے واسک قیون صاحب آپ کی طرف آتے ہیں آپ کی جماعت کی حکومت ہے پنجاب میں آپ محمد پروینشل اسیمبلی پنجاب بھی ہیں اور فواج چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کو تو میں جانتا نہیں ہوں ان کی کریٹیبلیٹی پہ بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ان کی پیفارمنس پہ بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ تو تین تین گھنٹے روزانہ وزش بھی کرتے ہیں خاصے مسروف ہیں شاید اس لیے یا مسروفیت نہیں ہے جو بھی آپ اس کو نام دے دیں تو یہ ہو کیا رہا ہے بہت شکریہ علی صاحب آپ نے میرے سے شروع کرنے سے پہلے یہ ایک کلپ بھی چلا دیا اور توپوں کا روح موٹ دیا لیکن چلیں اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو فواہ چودی صاحب کے سٹیٹمنٹ کے اوپر آپ نے گفتگو کی اور وہ سٹیٹمنٹ انہوں نے اپنی اپنے بارے میں کہا کہ میں ان کو جانتا نہیں ہوں کیونکہ جاننے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کو یہ سوالے سے نہیں جانتے کہ وہ وزیراعالہ ہیں یا نہیں ہے یا وہ پارٹی کے کسی سٹیک میں ہے یا نہیں ہے پرسنل ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کی آپ پرفومنس کے ساتھ اس کو آپ اسوسیٹ مت کریں کیونکہ فواہ چودی صاحب فیڈل میں اور فیڈل میں خان صاحب کی ایک اپنی ہی ڈرائیو ہے اور وہ سارے انگیجڈ ہیں تو پنجاب کے حوالے سے میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بتاتا چلوں کہ اداروں کا جو پرفومنس ہے اس کو آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے تو وہ جب تک آپ کی ڈریکشنز آتی ہیں اداروں کے لیے پھر ڈریکشنز کے مطابق ان اداروں کو سٹریم لائن کرنا اور ان لوگوں کے ساتھ کرنا جو عرصہ دراز سے ایک جو صاحب کا چپٹر کو کیری آن کیے تو یہ دیفنیٹلی ریکوائرز اس کی کوکنگ کے لیے ٹائم چاہیے اس کو سیدھا کرنے کے لیے ٹائم چاہیے یہ کوئی ایک دنوں کا آور دا پیریئیڈ چیزیں مچور ہو کے خراب ہوئی ہے آور دا پیریئیڈ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میری کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے امپورٹنٹ کام بزدار صاحب نے کیا ڈی پولٹیسائز کیا اداروں کو جو سب سے امپورٹنٹ ہے آپ سب سے پہلے پولیس کو دیکھیں اگر آپ نے ہماری پرفومنس کی انڈیکیٹرز کو دیکھنا ہے تو میں آپ کو اندہ کیا مانگے دو آنکھیں آپ کسی اور سے ہم کیا بات کریں کہ ہمارے ایکنومک پوزیشن کیا روٹی کپڑا مکان جو لوگ نعرے لگاتے رہے نا میں اس سب کو سمیٹ کے ذرا آتا ہوں ایڈوکیشن پہ میں سمیٹ کے آتا ہوں آپ کے ہیلتھ پہ میں سمیٹ کے آتا ہوں اگر آپ ایڈوکیشن پہ دیکھیں تو ہم نے سب سے بڑا جو سٹپ لیا کہ وہ پنجاب میں تقریباً تین تین لاکھ ٹیچرز کی ٹرانسفرز ہوتی تھی جو ساری میکسیمم کس کا ٹرانسفرز ہوتا تھا پولٹیکل لائنز کا ہم نے ساری ای ٹرانسفر کر دی جتنی کرپشن ہوتی تھی اس میں مل پریکٹسز تھی انڈال انڈ ووائڈ کی جتنا پنجاب کا ٹیچر خوش ہے اس بات پہ کہ وہ ای ٹرانسفر پہ ٹرانسفر اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے کریڈنشلز کو اس نے اپنے انٹر کیا اور وہ ٹرانسفر ہو گیا پولیس آپ کہتے ہیں دی سٹیبلائز دی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پولیس کو کافی حد تک دی پولیٹیسائید دی پولیٹیسائید سٹیبلائز دی اس سے لیے میں نے سٹیبلائز اس لیے کہہ دیا کیونکہ وہ دی سٹیبلائز اس لیے کہہ دیا دیکھیں پولیس کے میٹر کو دیکھیں دی آئی جی عباس خان ان کی سٹیٹمنٹ وہ کوئی ریٹائیڈ آدمی نے اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے وہ آن دے ریکارڈ ہے کہ نائنٹیز میں جن لوگوں کو بڑھتی بیس ہزار لوگوں کو جن کا اپنا کرمنل ریکارڈ ان کو بڑھتی کریں آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں آج کہ وہ آپ کے لیے کیا کام کریں گے عطا تارت صاحب پولیس کو میں پھر ڈی پولیٹس ڈی سٹیبلائز کیا لگتا ہے ڈی پولیٹسائز کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہے ہر شعبے میں ایڈوکیشن کی بات ابھی کر رہے تھے پہلے سے بہتر ہے یہ پرفارمنس انڈیکیٹرز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو اب تک واسکیون صاحب نے جن کو منشن کیا دیکھیں جی بہت شکریہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بزدار صاحب کی اپنی اپوائنٹمنٹ میرٹ پہ نہیں ہوئی پارٹیز کا بھی یہ کریٹیریا ہوتا ہے نا جی کہ پارٹیز خدمات دیکھتی ہیں دیکھتی ہیں کہ جس نے پچیس تیس سال ہماری پارٹی کے ساتھ لگائے قابل شخص ہے پڑا لکھا ہے صلاحیت رکھتا ہے ڈیلیور کرنے کی تو آپ یقین مانیے کہ پنجاب اسیمبلی کے اندر جب یہ ایلیکشن ہوئے تو بزدار صاحب ڈھونڈتے پھیر رہے تھے کہ جس نے وزیر اللہ بننا ہے میں اس کی جا کے تھوڑی چاپ لوسی کروں میرے چار پانچ کام نکلائیں گے پانچ سال ہمارا ہم سے واسطہ رہا ہماری پارٹی میں پانچ سال رہے اس سے پہلے پانچ سال وہ کاف لیگ میں رہے تحصیل ناظم لیول کے وہ پولیٹیشن تھے اللہ تعالی نے میربانی کی ایلیکشن جیتے اس کے بعد جو ایک کانٹیکس کی گیم چلی اور ایک احسن جمیل گجر نامی آدمی آیا اس نے وزیر ادام ہاؤس رابطہ کیا اور وہ اقتدار کا ہما آکے ان کے سر کے اوپر بیٹھا خوش قسمتی بڑی اچھی بات ہے اس ایک سال کے اندر چلیں آپ کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا بٹ اسی اسیمبلی کے اندر میرے بھائی جیسے بہت قابل لوگ بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکر بیٹھے ہیں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو صلاحیت رکھتے ہیں دیکھئے جب آپ وزیر اعلیٰ کی سیلیکشن میریٹ پہ نہیں کریں گے تو آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پھر میریٹ امپوس ہوگا پہلے تین مہینے کے اندر تین آئی جی تبدیل ہوئے تاہر صاحب تھے امجد سلیمی صاحب تھے اس کے بعد آپ ایک اور صاحب کو لے آئے ناصر دورانی صاحب بھی آئے تھے میں اس پہ بھی آ رہا ہوں جی میں بالکل ناصر دورانی صاحب پہ آنا چاہتا ہوں تین آئی جی آپ نے تبدیل کیے جب آپ نے تین آئی جی تبدیل کیے تو اس وجہ سے کیے کہ یہ پولیٹیکل انٹل فرنس برداشت نہیں کرتے پوسٹنگ ٹرانسفرز کے لیے چٹوں کا امبار لگو ہوتا تھا وزیر اعلیٰ پر پریشر تھا ادھر سے پاور سینٹرز دو تیم بن گئے وہ جی اب اس طرح کی باتیں مناسب نہیں لگتا بٹ گورنر صاحب ارائن ایٹ پہ آئی جی رہا رہے ہیں یہ باتیں ہمیں سننے کو ملتی تھیں کہ جی وہ گورنر صاحب کا تھوڑا سا انفرنس بڑھ گیا ہے تو اب آئی جی ان کا آگیا ہے اب وزیر اعلیٰ صاحب کا انفرنس بڑھ گیا ہے اب آئی جی ان کا آگیا ہے تو یہ آئی جی آئی جی کھیلتے کھیلتے ناصر دورانی صاحب ایک انتہائی فرض شناس ایماندار اور قابل پولیس افسر ہے آئی جی کے پی کے رہے ہمارے ساتھ پنجاب میں انہوں نے کام کیا ہے ان کی خدمات کو ہم سراتے بھی ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو تماشا بن گیا ہے انہوں نے خیر بات کہی انہوں نے کہا جی مہربانی آپ کی میں یہ کھیل نہیں کھیل سکتا آپ سنجیدہ ہے یعنی پولیس ریفارمز کو نہیں کی اس کی بات کیا ہوتا ہے اور ایک میں بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میں بہر شو پہ یہ بات کر رہا ہوں ظلفی بخاری صاحب نے اس دن ٹویٹ کیا ویری کائنڈ آف ہم انہوں نے آئی سی تھری کا جو ہمارا انٹیگریٹڈ کیامراز کا سسٹم ہے سیف سٹیز آثارٹی کا اس کو سراہا اس کو کہا کہ یہ ایک مائل سٹون ہے پولیس ریفارمز کے اندر اور اس سے پولیس میں ٹیکنولوجیکل ایڈوانسمنٹ آئی ہے تو ہم ان کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں پارٹی فلیٹ فارم سے کہ انہوں نے وزٹ بھی کیا اور ہماری اس انیشیٹیف کو سراہا اب پولیٹیکل انٹیفیرنس کی جہاں تک بات آتی ہے تو پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہیں پنجاب میں ایوریج انکمبنسی پیریڈ اس تھری منٹس آپ ایڈمنیسٹریٹیف سیکٹریز اٹھائیں آپ ایک سائز کا محکمہ دیکھ رہے ہیں آپ چھوڑیں پولیس کو تین سیکٹریز تبدیل ہوئے لائف سٹاک کا محکمہ دیکھ لیں میرے ہوتے ہوئے میں نے پچھلے تین ماہ میں دیکھا تین سیکٹریز تبدیل ہوئے جب تسلسل نہیں ہوگا بڑے اچھی بات کیے تیچرز والی آپ نے بٹ کم از کم ایڈمنیسٹریٹیف سیکٹری جس نے تیچرز کی ٹرانسفر کرنی اس کو ترہنے دیجئے اس کی جگہ پولیٹیکل انٹیفیرنس اب بھی موجود ہے پولیٹیکل انٹیفیرنس اپنی ہائی ایسٹ ہائٹ پہ ہے جی گوورننس کو پاکستان تحریک انصاف کی گوورننس کا ایک سال اور آپ نے گوورننس کو کس طرح سے دیکھا اور ایک سال بزر جانے کے بعد اب بھی پرائم منسٹر صاحب لاہور آتے ہیں اور یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کی طرف سے اپنے ٹرپ پہ سرزینش ہوئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ پرفارمنس نہیں ہے ریزلٹس کے در ہیں ریزلٹس دیے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے میرا خیال میں آپ پی ٹی آئے کے دوستوں کے ساتھ تارد صاحب بھی اور آپ بھی زیادتی کر رہے ہیں دیکھئے گوورننس تو وہاں ہوتی ہے جہاں پہ مس نہ ہو تو یہاں پہ تو ساری مس گوورننس ہے مطلب ہے there is what have to be discussed اور آپ زیادتی کر رہے ہیں بزدار کے ساتھ اب دیکھئے وسیم اکرم پلس جو ہے وہ ورلڈ کپ میں ہی چلے گا پانچ سال کے بعد آپ اس کی ایک سال میں ایک ٹی ٹوینٹی میں پرفارمنس کو گیج کر رہے ہیں اس کو پہلے تو چھ آٹھ مہینے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کہاں آ گیا ہوں وہ کہتے ہیں نا ایک گانہ تھا یہ کہاں آ گئے ہم تو اس کے بعد سوائے ٹی ایم سیلیکٹ کے کسی اور کی تو سپورٹ نہیں تھی ان کو چار پاور سینٹرز تھے پھر پولٹیکل انٹیفیرنس کی بات میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے انہوں نے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا تھا وسیم اکرم نے کیا تھا نا ہائیسٹ وکیٹ ٹیکر کا انہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے پنجاب میں ہائیسٹ نمبر او پوسٹنگ ٹرانسفرز کا ایک ایسی ایک ایریگیشن کا ایسی ایک سب انجینئر ایوریج پٹواری بھی یہاں تک یہاں تک بازگشت سنائی دی کہ انہوں نے آلہ ترین افسران کو کہا کہیں یہ رولز او بزنس امنڈ نہیں ہو سکتے کہ اس میں انلیمٹیڈ پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر کی اجازت دی جائے اور جو ہے ان کی قسمت اچھی تھی وہ ایک گجر کو جانتے تھے گجر ایک سپیرچول گھرانے کو جانتا تھا تو یہ تلسماتی چیف منسٹر ہیں ان کا جو کلہ بہت مضبوط ہے لیکن اب لگ یہ رہا ہے ستاروں کا حال کچھ یہ بتا رہا ہے کہ وسیم اکرم پلس جو ہیں ان کو کوئی اور اہم ذمہواری سونپی جائے گی جائے سکے آپ کی نظر میں کیا عام ذمہ داری دی جائے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا عوضہ دے دیا جائے جو سیرمونیل ہو جس میں پاور نہ ہو جس میں لانز بڑے بڑے ہوں ووک کرنے کے لئے جگہ ہو اور دیواریں بھی گری نہ ہوئی ہوں تو دیواریں بھی گرنی تھی یا شاید وہاں پہ ہوتل بننے تھے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ پنجاب کا بھرکس نکل گیا اور ہو سکتا ہے جنوبی پنجاب کا وہ جو سیکٹیریٹ بننا تھا جہاں تارر صاحب نے ایک خاکہ بنایا تھا ان کی گورنمنٹ نے یہ ایگزیکیوٹ نہ کر پا ہے شاید بزدار صاحب وہاں بیٹھ جائیں اور ایسی ایس کے ساتھ مل کر کام کریں اور جنوبی پنجاب کے جو محکوم عوام ہیں ان کی داد رسی کریں کیونکہ ابھی تک تو ان کی جو چیف منسٹری ہے اس کے سمراد صرف ڈی جی خان ڈسٹریکٹ ہی میں ہی نظر آ رہے ہیں ڈیویجن میں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن لیٹ اس کام ٹو دی گورننس ایشو پولیس ریفارمز ہو گئے نا ہر جگہ تین مہینے سے زیادہ جب کوئی ڈی پی او ڈی ایس پی نہیں رہے گا اور نیا لگے گا تو جو اس نے دیاری لگانی ہے ایک سال میں اس کو تین مہینے میں لگانی ہے ایک وزیر ایسا آیا ہے جو تھوڑا پڑا لکھا تھا اس نے انیشیٹیو لیا تو انڈیو ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوئی لیکن اب پرائیوٹائیزیشن آف ہیلتھ ہے پرائیوٹائیزیشن آف ایڈیوکیشن ہے اب کل ہی جو آرڈننس کے ذریعے اسیمبلی موجود ہے زندہ علاشیں ہیں تین سو بیتالیس لوگ احوان میں بیٹھے ہیں میرے مطلب ہے یہ فرمایا کرتے تھے ان کے ہی لیڈر کہ کراچی میں زندہ علاشیں بیٹھی ہوتی ہیں تکریر سنتی ہیں تو یہ ایوان میں موجود ممبر بیٹھے ہیں لیکن آرڈننس کے ذریعے پنجاب کے ہسپٹلز کو پرائیوٹائیز کر دیا گیا ہے اور مقصد کیا ہے پرائیوٹ میڈیسن وہاں پر پریکٹس ہوئے گی سرکار کی بجلی سرکار کا جنریٹر سرکرار کے ہسپتال پرائیوٹ دکٹرز آ کے وہاں پرائیوٹ پریکٹس کریں گے ایک سو بات جیسے ہائر ایڈیوکیشن کا بجٹ یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں ہائر ایڈیوکیشن کا بجٹ کم کر دیا عربوں قتم کر دی ہے اور اب ایچ ای سی کہتا ہے پرائیوٹ یونیورسٹیز کو بورڈ آف گورنرز کو آپ چندے پہ اپنی یونیورسٹیاں چلائیں تو آپ پنجاب کے ہسپتال بھی چندے پہ چلیں گے جب ہم بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو ہم پاسی قیون صاحب کو موقع دیں گے جو اب تک عطا تارر صاحب نے اور آپ نے حیدر زمان صاحب کا اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا کیا پوئنٹ اف یو ہے جو پولٹیکل انٹیفیرنس کے جس کا کے پی کے میں جب پی ٹی آ کی گورنمنٹ تھی تو میں نے مختلف علاقوں میں جا کے خود وہاں پر لوگوں سے پوچھا پولیس سے بھی پوچھا کہ آپ پر کوئی دباؤ ہوتا ہے سیاسی دباؤ کسی بھی کیس کو لے کسی بھی معاملے کو تو وہاں پر خود پولیس آفیس کہنا تھا کہ ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہے ایسے جو بڑے وہاں پر پڑے لکھے تھے بہتری آئی تھی وہاں پر لیکن اس کے برعکس جب صبح پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر لگ رہا ہے کہ گھبراہت بہت زیادہ ہے اور اپنی ہی کہیوی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں آئینے کے طور پر کہ جو کچھ پہلے کہا جاتا رہا ہے جیسے طرح یہ جو باج باج جو ماف کرنے کی بات ہوئی اس پہ خان صاحب کو انٹرویو بیدا ہے جس میں نے کہا کہ باپ کا پیسہ ہے اس پہ بات ہوگی جی ایک بریک کے بعد ناظیم بریک کے بعد ادھوہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدی ڈسکرشن کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں پہلے جو بات ہو رہی تھی واسکیون صاحب آپ نے کہا تھا کہ پولیس کو ڈی پولیٹسائز کیا گیا ہے عطا دارت صاحب نے اپنا پوئنٹ فیو ایکسپریس کرتے ہوئے کہا کہ جی ڈی پولیٹسائز نہیں کیا گیا ہے مرضی سے لوگوں کے تبادلے کیے جا رہی ہیں پولیس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ایک سال کے اندر کتنا ردو بدل ہوا ہے کسی کو ایجیسٹ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے تو پھر آپ کی پرفارمنس کا ہے پرفارمنس تو کہیں بھی نہیں ہے سب سے پہلی بات کہ میں اس میں میرے دونوں ساتھیوں نے جو گفتگو کیا ہے اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا سب سے پہلے آپ کے پوئنٹ کی طرف آئیں گے جو آپ نے کہا دی پولیٹسائز پولیس کو کیا گیا اس میں سب سے امپورڈنٹ بات یہ ہے کہ ہم پولیس ریفارمنس پہلے شروع کرتے ہیں کہ پولیس ریفارمنس کے حوالے سے تین کمیٹیز بنی ہیں جو ایک سپریم کورٹ نے بنائی ہے ایک کمیٹی بنائی ہے آپ کے فیڈل نے بنائی ہے اور ایک کمیٹی جو پنجاب کی بنی تھی جو ہمارے لاؤ منسٹر کی سربرائی میں بنی تھی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو ہمیں پوئنٹس آ جائیں گے ریفارمنس کے حوالے سے فیڈل اور اپنا سپریم کورٹ کے حوالے سے جو کمیٹی تشکیل دی ہے تو ہم اس کو ایڈاپٹ کر لیں گے پہلی بات یہ ہے جب ہم نے ریفارمنس کی تھی کے پی کے میں ان ریفارمنس کو ہمارے ناقدین نے بھی سراہا تھا آج تک سراہتے رہیں اور جس کے اوپر تنقید پانچ سال کرتے رہے لیکن جب الیکشل ہوا ہے تو اس کا ریزلٹ ساب کے سامنے آگے وہ بولتا ضبوت ہے اب آتے پنجاب کی طرف پہلی بات یہ کہ پنجاب اسا بگر فیل یہ بڑا اریہ ہے یہ کے پی کے کی جو جو آپ کی وہاں پر ریالٹیز ہیں گراؤنڈ ریالٹیز اس سے کافی چینج ہے کلچرلی بھی چینج ہے آپ کو بگر پکچر پہ یہاں پر کام کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ایک ٹائم ٹیکنگ جوب ہے جو آل آف ایک سڈن نہیں ہو سکتی تو جو آل ریڈی آپ کے پاس لوگ ہیں اگر آپ پہ ایک ویژن ہے ہماری گورنمنٹ آئی اس کا ایک اپنا ویژن تھا اس ویژن کے مطابق اگر پیس کوئی نہیں رکھ سکا ویژن کیا تھا ویژن ہمارا ہم نے ڈی پولیٹی سائز کرنا اداروں کی ساخت کو بحال کرنا ہے جو اس سے پہلے نہیں کیا گیا پانچ بڑے چیف سیکٹری پانچ سیکٹریز کے ساتھ بیورو کریٹس کے ساتھ آپ پورا پنجاب کنٹرول کرتے رہیں کیا یہ ڈگی چپی بات ہے یہ روزے روشن کی طرح آیا ہے اور سب سے بڑھ کے ایک بات بیان کرتا چلو اگر لوگ ووٹ لیتے ہیں اور لوگ اپنی ووٹ لے کے الیکشن جیت کے جب گورنمنٹ فارم کرتے ہیں تو پھر گورنمنٹ فارم کرنے کے بعد چیف منسٹر اور اس کے ایم پی ایس کا جو گیپ ہوتا ہے وہ ایگزیکٹلی ریزمبل کرتا ہے کہ بھائی وہ ہیز نو مور انٹرسٹیڈ کہ وہ الیکٹیڈ لوگوں کے ساتھ گورنمنٹ چلائے ہمارے دور حکومت میں یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہوئی ہے اگر صبح کوئی بھی کنسرن الیکٹیڈ نمائن دے ایم پی ایس ایم این ایس کوئی بھی اگر اپنا کو کنسرن رکھتے ہوتے ہیں اور اپنی وہ ریکویسٹ ڈالتے ہیں تو شام کو چیف منسٹر ایڈریس کرتا ہے برداشت کیا ہو نہیں پایا برداشت یہ ہو نہیں پایا کہ ایک میڈل کلاس کا آدمی کیوں ایک بڑی سیٹ پہ آیا اس کے علاوہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میں ایک اور امپورٹن چیز کو یہاں سر بھی کوکس کر رہا رہا ہے سوبے کو عثمان بزدار صاحب چلا رہے اور بالکل اپنے ویل کے ساتھ چلا رہے ہیں اور اس کی جو ہماری جو لیمٹس ہیں وہ ہمیں ہماری پارٹی نے ویشن دیا ہے عمران خان صاحب نے ویشن دیا اس کے مطابق ایک چیز کو ہائیلائٹ کرتا جاؤں سب سے زیادہ جو شور مچتا ہے وہ صرف اسی بات کی پر مچتا ہے کہ ایک میڈل کلاس کا آدمی کیوں سی ایم شیپ پہ آیا اور انہوں نے ڈیولپمنٹ کا فرنڈ جو پورے پنجاب میں اسے نچوڑ کے ایک لاہور پہ لگا تھا لاہوری بھی ہمارے لاہور بھی پاکستان کا اس ہے لاہور بھی پنجاب کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صرف اپنی شورٹ ٹرم اپنی جو تارگیٹ اورینٹڈ جو تھا آپ کا کام وہ یہ تھا کہ سیڈ پوری ہو جائیں مضافعات کے لوگ مر جائیں صرف یہاں پر لوگ زندہ رہیں آپ کو جو ڈسپرس کرنا تھا فنڈ ہم نے ڈسپرس کیا آپ نے جنوبی پنجاب میں کیا کیا اب تک ہم نے جنوبی پنجاب میں سب سے پہلے میں میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری جب گورمنٹ آئی اور ہم نے جب ہم نے بجٹ پیش کیا تو اس بجٹ میں ہم نے بڑا ہسپیٹل ساؤت پنجاب کے لیے وہاں سے شروع کیا سب سے برے حالات ساؤت پنجاب کے لوگوں کے ہیں اور یہ بالکل کلیر ہے یہ کوئی ڈکیچو بھی بات نہیں ہے ہم نے یونیورسٹی کا ایک پاس کیا جو ٹیکنیکل کالج بھی ہے ٹیکنیکل یونیورسٹی بھی ہے ہم نے سب سے کیوں کہ ہم نے جب آئے تھے تو ہم نے کہی سلوگن دیا تھا کہ ہم سب سے پہلے ایجوکیشن پہ ہیلت پہ کام کریں کہ ہم نے ہیلتھ کارڈ چروع کی ہے سب سے امپورٹنٹ جو میں شو آپ کو بتاتا چلو سڑھے سات لاکھ روپے کا علاج ایک پورا خاندان کرائے گا سڑھے سات لاکھ روپے میں اور اس علاج کو صرف اور صرف ہم نے سرکاری اسپتال تک نہیں رکھا ہم نے پرائیویٹ ہسپیٹلز کو اس پہ آن بورڈ کیا کہ آپ جا کے ہیلتھ کرا سکے پورا پروگرام ہو سکتا ہے کہ ہیلتھ سیکٹر میں کہاں کہاں جو ہے وہ پرفارمنس لیول بلکل ہی گر گیا وہ ہے ابھی ڈینگی کی بات ہوئی ہے ڈینگی آؤٹ بریک ہو گیا پھر اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ عدویات کی بات کی بے شمار لوگ جا کے مفت علاج کراتے ہیں سرکاری اسپتالوں سے ان کو میڈیسن فری ملتی تھی اب وہ سیریس پیشنٹس ہیں اور وہ جاتے ہیں سرکاری ہسپیٹلز میں لیکن ان کو میڈیسن نہیں ملتی آتا صاحب آپ نے واسکیون صاحب کا پوائنٹ ای فیو سنا ہے کہ فوکس جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب پر ہے جی ایسا ہی ہے کہ ابھی تک تو ہماری پنجاب حکومت کمیٹی کمیٹی کھیل رہی ہے کمیٹی بنا دو ریفارمز پر بنا دو یہ ہسپتال جو ہے یہ ہم نے کاغذوں کے اندر بنا دیا یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کاغذوں میں آ گیا میں جانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھئے جب ایک پروجیکٹ کنسیو کرتے ہیں نا اس کا ایک پی سی ون ہوتا ہے جسے پلاننگ کمیشن کہتے ہیں اس کی ایک فیزیبلیٹی سٹڈی ہوتی ہے اس کی ٹیکنیکل سینکشنز ہوتی ہیں اس کی فینینشل سینکشنز ہوتی ہیں اور پروجیکٹ پر اس طرح ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں ابھی تک معذرت کے ساتھ کوئی ایک پروجیکٹ ایک سال کے اندر آن گراؤنڈ نہیں آیا ہم نے تو سائی وال کول پاور پلانٹ وکہ تک ٹائم لگے گا ہم نے سال میں دیکھے کھڑا کی ہے ہم نے گیارہ ماہ میں میٹرو کھڑی کی ہے ہم نے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ ریکارڈ ٹائم میں کمپلیٹ کی ہیں ہم نے رہیم یار خان ساؤتھ آف تہ ساؤتھ میں آئی ٹی یونیورسٹی خواجہ فرید آپ جا کے دیکھے ہیں ہم نے سٹیٹ آف دی آٹ سندھ سے لوگ پڑھنے وہاں پہ آئی ٹی یونیورسٹی میں آتے ہیں ہاؤسپٹلز بنے پڑھے ہیں دیکھئے پاور پلانٹ پہ بھی تھوڑی سی بلکل ہے جی اور اس کی ہنڈرڈ میگا وارڈ کی کپیسٹی سے سے تھاؤزن پہ جانا تھا سیزن کے اندر فلکچویشنز آتی ہیں میں کتا نظر اس کے اب آپ ان کی پرفارمنس کی اوپر اجر آئیں اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے آؤٹڈور میں ٹیسٹ پہ فیصے لگا دی ڈائیگنوستکس پہ فیصے بڑھا دی دوائیوں کی قیمتیں بڑھا دی پارکنگ تک نوٹیفائی کی کہ جو بندہ سرکاری حسبتال میں غریب آدمی موٹر سائیکل پارک کرے گا اسے کتنے پیسے لیے جائیں گے پھر میٹرو بس بچارہ غریب آدمی سفر کرتا ہے اس کا قرائے اب 20 سے 30 روپے کر دیا اور یہ ساری چیزیں انہوں نے اس لیے کی کہ سرکاری خزانے پہ بوجھ جائے اب پچھلے دنوں کیا ہوا موٹر وے پہ بھی 10% ریز ہو گیا ہے جن لوگوں نے موٹر وے پہ سفر کرنا ہوتا ہے ان کو 10% سے فرق نہیں پڑے گا جب بسیں اس پہ ٹراول کریں گے لوگ بسوں میں تو ان کی قرائے بھی پڑھیں گے اور میں اس کا کمپیرزن ڈراؤ کرنا چاہتا ہوں تضاد کہاں پہ آیا عمران خان صاحب کو پتا لگا کہ جی ایمپی ایز کی تنخائیں بڑھائی جانی ہیں 342 میمبرز کا ہاؤس بگیس لیجسلیچر ان دے کنٹری انہوں نے کہا کہ خبردار یہ کام کیا سمری واپس بھیجو سمری جو ہے وہ گورنر صاحب نے واپس دبا کے دراز میں رکھ لی ابھی پچھلے مہینے رات کے اندھیرے میں انہوں نے فون آیا کہ جناب اے سمری کنڈو اے ایمپی اے بڑے نراز ہونے نے آپ میرے بانی کریں سمری کو اپروف کریں میرے بھائی کی تنخواہ اور میرا ایک سگا چھوٹا بھائی بھی ایمپی اے اس کی تنخواہ بھی جس کے اکاؤنٹ میں اس دفائی ہے وہ 85,000 روپے سے بڑھ کے ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے ہو چکی اور انہوں نے کہا بھائی بہت خوش ہے یہ بھی بتا دیں اچھلے میں بتا دیں ہم نے تو واپ اوٹ کیا تھا ایک لاکھ پچھتر ہزار اس وقت فینانسز ملا کے میں آج کروں نا جی مجھے اگر بولنے دیں اس کا فینانسل ایمپی 82,000 سے ایک لاکھ پچھتر ہزار مہوار تنخواہ ہو گئی ہے ڈیلی الاؤنس تین ہزار سے چھے ہزار کر دیا گیا ہے جب آپ نے بھینسے بیچی اور آپ نے کسٹم ڈیوٹی نون پیڈ گاڑیاں کھڑی کی اور ان کو خریدنے کوئی نہ آیا اشتہار مہنگے تھے آپ کی جو کاوش تھی وہ سستی تھی اس پہ لوگوں نے آ کے کوئی چیز نہیں خرید دی آپ نے وہ ساری ڈرامے بازی کی اس کے بعد آپ نے ایمپی ایس کی تنخواہ بڑھائی یہ کونسی ایسٹیریٹی ہے آپ لاہور آتے ہیں کل پورا لاہور بند تھا آپ مجھے مال روڈ سے گزر کے دکھا دیتے ہیں آپ مجھے جیل روڈ سے گزر کے دکھا دیتے ہیں زمان پار کے باہر کرفیو تھا یہ کونسی گووننس ہے آپ نے اس دفعہ آپ کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام آپ نے کہا تھا کہ ہم ایمپی ایس کو ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دینا چاہتے ہیں ایمپی ایس کا کام ہوتا ہے لیجسلیشن اور لاو میکنگ ان کو فنڈ نہیں ملنے چاہیے وزیراعظم نے ایک دفعہ نہیں بیسیو دفعہ یہ بات کی ان کا ایک بکلٹ ہے پنجاب بجٹ کی اگر آپ پڑھیں گے بڑی انٹرسٹنگ ہے اس میں ایک اوڈی پی کے نام سے پروگرام ہے ادر ڈیولپمنٹ پروگرام پندرہ ارب روپیا ایمپی ایس کی بندر بانٹ کیلئے رکھا گیا ایدر زمان گوریشی صاحب knowing all these facts کچھ تو ایسا اچھا کیا ہوگا پی ٹی آئی کی گورمنٹ نے پنجاب میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا سٹپ تھا جو کہ پی ٹی آئی کی گورمنٹ نے دیا دیکھئے اوڈی پی تو انڈر ڈیولپمنٹ پروگرام ہو سکتا ہے اور تو کچھ اس کا مطلب نہیں نکل سکتا دیکھئے میری بات سنیں ہم پھر بھی میں کہوں گا زیادتی کر رہے ہیں تارر صاحب اور ہم سب لوگوں کو ریالائز کرنا چاہیے کہ بزدار صاحب کی کپیسٹی ہے ایک ایٹی آر سیونٹی ٹو سے آپ ٹرپل سیون کا کام نہیں لے سکتے ٹھیک ہے نا اس کو ایک وقت چاہیے جیسٹیشن پیریڈ چاہیے یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ایک بچہ نو مہینے میں پیدا ہونا ہے تو آپ تین مہینے میں نہیں کر سکتے اب یا تو ان میں کوئی یو ایس بی لگا دیں جس میں شہباز شریف صاحب کی وزن اور تجربہ آ جائے یا چودری پرویز علائی صاحب کی وان وان ٹو اور کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ اور جو انہوں نے دیگر کام کیے بڑے اچھے کام بھی کئی کیے وہ وزن آ جائے اب ان کا جو وزن ہے جو ان کا ایڈنسٹریٹیو ایکسپیرینس ہے اور ہمارے دوست نے بات کی متوسط طبقے کہ ہم تو چاہتے ہیں متوسط طبقے کہ اور لوگ بھی ہیں پی ٹی آئے میں سب کو ایک ایک سال دیں اور جنوبی پنجاب کو ایک سال سی ایم شپ دیں ایک سال پوٹوار کو دیں ایک سال میہ والی سائیڈ کو دے دیں کیونکہ آپ کو پتا ہے میہ والی کے دو سکولوں کا ریزلٹ آیا پچھلے دنوں میڈیا میں تفصیل آئی ایک میں پچاس میں سے پچاس بچے فیل ہوئے ایک میں سے تریاسی میں سے اسی بچے یہ ہے ریولوشنری ایڈوکیشن کچھ کو اچھا کیا ہوگا ہے زمان صاحب اب بات مجھے کرنے دیں اپنی ایڈ کو یہ نہ لگے کیسے ہی اتنا دل بڑا کریں ایم پی ای کی تنخواہیں بڑھائی ہیں نا بڑا اچھا کام کی ہے انفلیشن ہے اب وہ مرگیاں پا لیں گے انڈے بچیں دیں گی اس سے فروغ ملے گا وہ ان کو ہزار لاکھ لاکھ روپیا مہینے کا دے رہے ہیں تنخواہیں لیں لیکن یہی تو ستم ذریفی ہے بیچاروں کو تنخواہ بھی دے رہے ہیں اور آرڈیننس نکالتے ہیں اس ایملی میں نہیں لاتے قانون سازی نہیں کرتے پروینشل فائنانس کمیشن اوارڈ نہیں ہے وہ جو بلدیاتی ادارے تحلیل کیے ہی حکومتوں میں کوئی مینٹرنس نہیں ہو رہی آپ کی جو ڈسٹرکٹ لیول پہ تحصیل لیول پہ ہاسپٹلز ہیں جو سکولز ہیں جو وچ ان وارڈ کا انظام ہے جو سینٹیشن ہے جو کلیننگ ہے سب کیا آپ کو پتا ہے فنڈز لے لیے گئے ہیں اور سب ادارے بلدیاتی میں تحلیل کر لیے گئے ہیں یہ گووننس ایشوز ہیں گووننس ایشوز کی اوپر وہ بندہ توجہ دے گا جس کی جو ہے کوئی ویجن ہوئے گی اب ہر چیز میں تو خان صاحب آنے سے رہے انہوں نے پانچ کیابنٹ میٹنگز گیڈ کی اب انہوں نے کیا کرنا ہے پھر روز بیڈ کے مایکرو منجمنٹ کریں گے تو نہیں ہو سکتا یہ نہیں چل سکتا نظام جب الیکشنز ہونے جا رہے تھے تو ناروال کی طرف جب ہمارا جانا ہوئے الیکشن کافریج کے لیے تو وہاں پر اپرارالحق صاحب نے یہ پوسٹرز لگائے ہوئے تھے حسن اقبال صاحب کے خلاف ہیں پی ایم ایل این کے خلاف اور اس میں تھا کہ ہم نے بدل نے پاکستان یہ تو پی ایم ایل این کی طرف سے تھا لیکن ابراہ disguise بنیں کہا یہ جو تم نے بدلہ ہے یہ بدلہ ہے یا یہ بدلہ ہے تو اب لگ رہا ہے کہ یہ پی ٹی آ سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے تھے ہم نے بدل نا ہے تبدیل کرنا ہے یہ بدلہ ہے یا بدلہ ہے nao جن ٹرمز پہ آپ کہہ رہے تھے تو اس میں میں بتاتا چلوں کہ چوبیس ہزار کا ایک میرا بڑا مین کسچن ہے اور میرے دونوں ساتھیوں سے جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو چوبیس ہزار عرب کا یہ قرضہ ہے پاکستان کے اوپر جس کے پروجیکٹس لگائے گے جو کہ کمیشن اورینٹیڈ پروجیکٹس وہ ایک سال میں قرضوں کے رمارٹ ویڈیو کی گورنڈیو میں آیا کائم گئے میں صرف ابھی بتاتا ہوں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کوئی جتنے پروجیکٹس لگائے انہوں نے میٹرو لگا لیا انہوں نے اوریس ٹرین کے اوپر لگا دیا یا کوئی بھی پروجیکٹ لگا ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے کونسا ایسا پروجیکٹ ہے جو پاکستان کے قرضے واپس کرنے میں ماون ثابت ہو کوئی ایک پروجیکٹ کا نام لینے بات کرتا ہے بیس کرتا ہے بھائی آپ لوگ باہر پر اپنی پروپارمنٹس کے پر چھپن کمپنیز کو یہ ایک پروجیکٹ بتائیں گے کہ اس سے ہم نے پیسے ریکاور کی ہے اور ریکاور کر کے ہم نے ملک پاکستان کا قرضہ واپس کی نہیں یہی تھا جس کے اوپر ہم نے سب سے بڑا سوکر رکھا کہ پاکستان کا بچہ بچہ مکروز ہوتا جا رہا ہے پھر ہم نے اوورال پولیسی کے رکھے ان پروجیکٹ کی وجہ سے مکروز ہوتا ہے ان پروجیکٹ کی وجہ سے نہیں ان پروجیکٹ کو لگایا گیا ادھار لے کے لون لے کے اور کوئی ایسا پروجیکٹ لگاتے ہیں جس سے آپ جنریشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے واپس کی میں آپ سے ایک خواب باشے کروں یہ ذرا فوکس کر کے ہماری احساس پروگرام کو پڑھنے جو ریل اسینس ہے کسی بھی حکمران کی ایک عام غریب طبقے کے لیے اپنی سوچ اور ویجن رکھنے کے لیے وہ احساس پروگرام ریفلیکٹ کرتے ہیں اپس پروجیکٹ کریں گے اتہ تاریل صاحب جو بھی قویشن ریس کیا ہے واسقیون صاحب نے اس پر ہم چاہیں گے کہ آپ ریسپونٹ کر کے بتائیں لیکن میں سے کون سے ایسا پروڈٹ تھا پی ملن کی گورنمنٹ کا کہ جس سے جو لونز لیے تھے اس کو وہ پی بیک کرنے میں مددگار ثابت ہوا ہو اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد ناظرین بریک پہ جاتے ہوئے ہم نے سوال چھوڑے دیا تھا تطارر صاحب کے لیے کہ جب لوٹ کر آئیں گے تو بات کریں گے کہ جو پروڈٹس لگائے گئے تھے پی ملن کی گورنمنٹ میں واسک صاحب کے یہ کہنا ہے کہ اورنج ٹرین ہو میٹرو ہو اس کے لیے جو لونز لیے گئے یا اس کے علاوہ اور بھی جو دیگر پروڈٹس ہیں کون سے ایسا پروڈجک ہے کہ جس کے ذریعے جو لونز لیے گئے تھے اس کو پی بیک کرنے میں اس کی اس پروڈٹس سے کچھ ریونی جنریٹ ہوا جی آتا صاحب سب سے پہلے اورنج لائن کی رو نے بات کی بہت شکریہ اورنج لائن ایک چائنا کی طرف سے لون تھا جس میں ٹرمز یہ تیہ ہوئے کہ ایک تو انٹریس فری ہوگا نمبر ون نمبر ٹو اس کی پہلی کس پروڈجک شروع ہونے کے سات سال کے بعد جائے گی انہوں نے چائنیز گورنمنٹ نے کیونکہ پی ایم ایل این کومیونس پارٹی کے اور چائنا پاکستان کے بہت درینہ تعلقات تھے انہوں نے ہمیں یہ چھوٹ دی کہ ہم یہ آپ کو سستہ لگا کے دیتے ہیں آپ سات سال بعد اس کی ریپیمنٹ کیجئے گا اب میں آتا ہوں حویلی بہادر شاہ کی طرف اور بلو کی کے اوپر دونوں کا جسٹیشن پیریڈ پورا ہو چکا گیا اور دونوں جو اپنی کاسٹ ہیں وہ ریکور کر چکے ہوئے ہیں اٹس ای میٹر آف ریکارڈ آپ اس کو چیک کروا سکتے ہیں اب میں آتا ہوں جو ہمارے پروجیکٹ لگے تھے جس طرح آئی سی تھری ہے آئی سی تھری جب اسلام آباد میں لگا دوہزار آٹھ پہ تو اس کی کاسٹ بارہ رب روپیہ تھی ادھر دوہزار کیمرہ تھے ہمارے آٹھ ہزار کیمرہز ہیں ادھر لاہور کے اندر ہم نے وہ لگایا ہے دوہزار سولہ سترہ میں اور ہم نے بارہ رب پہ لگایا ہم نے بجلی کی مد میں جتنے ہمارے انرجی پروجیکٹس ہیں ایک سو اٹھائیس عرب روپے کی سیونگ کی ہے اٹس ای میٹر آف ریکارڈ اس کے بعد سیونگز کی مد میں اگر آپ آئیں تو جتنی ٹینڈرنگ ہوتی تھی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس میں چیف منسٹر کی پرسنل انپورٹ ہوتی تھی اور یہ ایک میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں ہم نے یہ اپنا روزگار سکیم شروع کی بینک آف پنجاب کے تحت جس کے تحت سزوکی گاڑیاں ملی لوگوں کو اور سزوکی ڈبے دئیے گئے اب اس میں پچیس ہزار گاڑیاں آنی تھی تو چیف منسٹر نے ایک اخبار پکڑا اور انہوں نے دیکھا کہ یین جو ہے وہ ڈپریشیٹ کر گیا ہے روپے کے مقابلے میں اب میں ہوں فون کیا اس نے کہا یین جو ڈپریشیٹ کر گیا ہے سزوکی والا سے بات کریں جپان میں انہیں کہایں کہ اس کا فائدہ ہے وہ کنزیومر تک جانا چاہیے سو میں کونڈ اپ کروں گا سزوکی والا نے کہا ہمارا کانٹریک سائن ہو چکا ہے تینڈر ہمیں مل چکا ہے دنیا کا کوئی کانٹریک یہ سٹیپلیٹ نہیں کرتا کہ جو فورن ایکسچینج کی فلکچویشن ہے کرنسی کی اس کے تحت کو بیلیفٹ کنزیومر کو دیا جائے آپ کیا بات کر رہے ہیں چیف منسٹر کی اپنے نگوشیٹن ٹرمز تھے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اس میں لوئیرز ڈالے خواجہ حاری صاحب اس کے ممبر تھے سیکٹی فنانس تھے پریزیڈنٹ بینک آف پنجاب تھے یہ جپان گئے جپان کا سی او سزوکی کا یہاں آیا ایونچلی ہم نے ان کو مجبور کیا انہوں نے کہا جی ہمیں معافی دیں ہم آپ کو 400 ملین چالیس کروڑ روپیہ چھوٹ دی یہ آن ریکارڈ ہے میرے پاس ڈاکیمنٹس اگر آپ کے کنگ میں دکھا دوں گا اور انہوں نے کہا جی کانٹریک کے تحت ہم یہ دے نہیں سکتے آپ کو کیونکہ کرنسی کی فلکچویشن فیکٹرز نہیں ہے ہم فریٹ چارجز کی مد میں فریٹ چارجز آپ کو چھوڑ رہے ہیں ان پچیس ہزار گاڑیوں کی ٹرانسپورٹیشن اور یہ پڑھیں آپ کے چالیس کروڑ روپے بیٹھوں علی صاحب بڑی مربانے کے ساتھ بھائی نے سارا قصہ زمین کے اندر کو سنا دیئے میں نے مختصر سا سوال پوچھا زمین کے اوپر چلنے والوں کے لیے صاف پانی پروجیٹ کے اوپر روشنی ڈال کے بتائیں کہ اس کے تمام میمران کو آپ لوگوں نے گاڑیاں جو لے کے دی وہ ستر ستر لاکھ روپے کی گاڑی آئی فورچیونر صاف پانی پروجیٹ کے میمران کے لیے اور آپ نے اس کے آفیس کے لیے وہ بیلڈنگ لی جو کہ آپ کے سی ایم صاحب کے میمران سے کیا مراد ہے آپ ریکارڈ چیک کریں علی صاحب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جاکر لیں کہ کتنی گاڑیاں آئی کتنی فورچیونر گاڑیاں آئی یہ علی صاحب آپ چیک کریں گے سیکنڈ لی میں دوبارہ اپنی بات بھی آتا ہوں مجھے یہ بتائیں یہ جو چالیس کروڑ کی ریکوری ڈالی ہے کان چوبیس ہزار عرب کان چالیس کروڑ بھائی میں آئی ایم جس آتا ہے کہ سیونگز ہوئی ہیں سیونگز کے اوپر آپ ہمارے سے بات کریں پاکستان کا کرزہ پنجاب پر امت ڈالیں یہ دیکھیں یہ غلط بات ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ کرزہ آیا یہاں سے آپ نے پیسے کمائے وہاں آپ نے واپس بھائی دیا سائن جی کی حکومت کو ہم چھیڑتے ہی نہیں ہیں وہ تو بڑا سٹیپ ہوا تھا یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے پیسے کمائے اور آپ وہ جا کے چیک ان کو دینے کی پیسے آگے یہ اس کے سسٹمز ہوتے ہیں یہ سوورنگ گرنٹیز ہوتی ہیں یہ سوورنگ گرنٹیز ہوتی ہیں ایدر زمان صاحب کی طرح دسکشن کو دوسرے بھی لے کے جاتے ہوئے جو اصل ہمارا آج کے پروگرام میں جو موضوع کا مقصد وہ یہ ہے کہ یہ گیج کر سکیں کہ پی ٹی آئی کی پنجاب میں گورنمنٹ کہاں پر کھڑی ہے ایدر زمان صاحب کیا کرنا ہوگا چیزوں کو امپروف کرنے کے لیے اور یہ جو ریزن دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے پی ٹی آئی کی رپیزنٹیوز کی طرف سے ٹیلیویشن پہ کہ یہ بھی ایک سال ہوا ہے ٹائم چاہیے اتنی جلدی وہ سب ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے جو گزشتہ دس سال میں خراب ہوا ہے تو کیا آپ اسے اگری کرتے ہیں کہ ہاں جی ٹائم دینا چاہیے فوراں فوراں ہم ریزلٹس ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہلے ہوا میں کھڑی تھی پنجاب میں اب خلا میں کھڑی ہے آپ کے سوال کا مختصر جواب دوسری ہاں اوپر جا رہے ہیں اور عوام سے ڈسکنیکٹ بڑھ رہا ہے کیونکہ جو خلا میں ہوتا ہے اس کو نہیں پتا کہ غریب کے گھر جو ہے جو روٹی دس روپے کی تھی اس کو آپ نے بیس روپے کی کر دیا ہے جو بجلی کا یونٹ سولہ روپے کا تھا وہ اب بائیس روپے کا ہو گیا ہے میں بتاتا ہوں دوسری بات آپ نے سوال کیا کہ یہ کب چیزیں بہتر ہوں گی دیکھئے دوہزار تیرہ میں جب ان کی پارٹی کو شکست ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ شکر اللہ کا ہمیں حکومت نہیں ملی کیونکہ ہم تیار نہیں تھے اب دوہزار اٹھارہ میں یہ بلکل ڈریم ٹیم کے ساتھ تیار تھے اور ان کا وسیم اکرم جو وفاق میں تھا اسد عمر اس کا کیا حشر نشر ہوا آپ نے دیکھ لیا اسی کا ایک ٹریلر بھی آپ کو تھوڑے دنوں میں پنجاب میں نظر آئے گا کہ وسیم اکرم پلس کا کیا حشر نصر ہوگا اس کے بعد سرفراز آئے گا یا آفریدی آئے گا یہ اللہ جانتا ہے لیکن ایک چیز کا جواب ہم متواتر پی ٹی آئے کے دوستوں سے وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی پوچھ رہے ہیں کہ وہ سن بتا دیں اور وہ مہینہ بتا دیں اور وہ تاریخ بتا دیں جس کے بعد کے جو کارنامے ہیں اس کی یہ ذمہ واری لے لیں گے کیونکہ ان سے پانچ سال بعد بھی جب یہ آپ سوال کریں گے تو آپ کو یہ یہی کہیں گے کہ جی ابھی تو ہمیں پتا چل ہے کہ حکومت کیا ہوتی ہے اب ہم پانچ سال اور دیں اب ہم تیار ہوئے کہ ہم کام کر سکیں گے اور کے پی کے میں جو ان کا جو ان کا جو ڈریم پروجیکٹ ہے وہ بی آئی ٹی پشاور ہے چھتیس ارب سے اب وہ کوئی ایک سو چھتیس ارب پہ ہو گیا ہے بلینٹری سنامی ہے جس کی اوپر مالم جببہ ہے اس کے بعد اتنی غضب کی کرپشن کی کہانیاں ہیں جو اب نظر آ رہی ہیں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور یہاں پہ بھی بہت بڑے بڑے چھکے لگے ہیں چوکے تو لگائی کوئی نہیں رہا تھا پچھلے ایک سال میں اب وہ چھکے کہاں لگے کس کس میک میں کرپشن ہو رہی ہے سب سے پہلے تو انٹی کرپشن کا جو میک میں اس کے اندر سب سے زیادہ کرپشن ہو رہی ہے اور وہاں کے جو ڈائریکٹرز کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو رہی ہے اور دی جی خان والے جو ہیں وہ سب سے پہلے سامنے لے کیا ہے یعنی انہوں نے ریورس آسماسس کیا ہے انہوں نے کہا ہے بجائے اس کے کہ ہم لوگوں پر انتقامی کاروائی کریں ہم جو انتقامی کاروائی والے ادارے ہیں ہم انہی کیوں پر کیوں نہ کام کریں اور یہی وجہ ہے کہ پولیس بڑی طرح پولیٹسائزڈ ہے ہر جگہ ناجائز پرچے ہو رہے ہیں اور پھر پرچے کروا کر پرچے ختم کروانے کے پیسے لیے جا رہے ہیں اسی طریقے سے اتنی ٹیکسیشن ہے اتنی زیادہ پنجاب ریونی آتھارٹی نے ٹیکسیشن کیا ہے اتنا زیادہ ضراب کو بڑا غر کر دی ہے پنجاب انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کرپل ہو گیا ہے انرڈی ڈپارٹمنٹ سرپل ہو گیا ہے اور مجھے یہ بتا دیں دوست یہ بتا دیں کہ اس صوبے کا ہوم منسٹر کون ہے جو شیخ خطابت میں جو شیخ خطابت میں جو شیخ خطابت میں جو شیخ خطابت میں جو ہیارکی ہے ہماری ہوم منسٹر تو بتا دیں وہ میری گزار شیخص وہ بتا دیں سب سے امپورٹنٹ میں آپ کو جس بات پر میں تو جسو ریپیٹیڈلی ایدر صاحب نے میرے جسے ساتھی نے بھی اس پر گفتگو کی بار بار پولیس کے اوپر بات کرتے ہیں آپ پولیس کا کیا یہ کوئی الیٹرونک پولیس ہے جس کو بٹن دبائیں گے اور ریپورٹس اپنا کام کرنا سال ہوگی ایک منٹ لیٹ می ایکسپلین میں ایک چیزہ آپ کو بتا ہوں میں اپنی کلوزنگ ریمارکس آپ کو دے رہا ہوں ہماری گورنمنٹ ان دونوں گورنمنٹ سے اس لیے بہتے رہے کہ ہم لوگ اپنا ٹارگٹ اورینٹیڈ کام کرنے اور ٹارگٹ کیا ہے ٹارگٹ یہ ہے ہمارا کہ عام آدمی کو تحفظ دیا جائے اس کی جان مال اور عزت کا اور وہ دیا جائے گا آپ کے سب سے پہلے ہیلت سے آپ کی ایڈوکیشن سے اور آپ کی سیکیورٹی سے سیکیورٹی کے اوپر بار بار انہوں نے سیکیورٹی اداروں کے اوپر تنقید کی ہے ایک 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 لائن میں سے کہہ دو آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ پاکستان تیرکین صاحب کی پنجاب میں حکومت جی آزمائش میں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آزمائش میں سے یہ کیسے نکلتے ہیں کیونکہ شوک تو بہت تھا اب وہ شوک پورا ہو گیا ہے لیکن اس شوک کے بعد یہ نہ ہو کہ بڑا مہنگا شوک تھا آئندہ کبھی اس شوک کی ہم بات نہیں کریں گے اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے مجھے علی ممتاز کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد